بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندلہ نو اپریل سال دو ہزار بائیس پارلیمنٹ کا دھماکے دار اجلاس جاری ہے تحریک عدم اعتماد حباب میں مولک ہو چکی ہے سپریم کورٹ بھی کٹیرے میں آگئی ہے پوری بازی پلٹ گئی ہے وزیر آدم عمران خان ڈٹ چکے ہیں اور وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی بلالیا گیا ہے اس پورے معاملے پر آج کیا کاروائی ہوئی ہے اب تک کی جو کاروائی ہے اس کا تھوڑا سا کھاکا اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھو گا اگرچہ آج جو حکومتی بینچز کی طرف سے اور آپوزیشن کے بینچز کی طرف سے جو تقریری ہوئی ہیں ان میں سے ہر تقریر پر علید علیدہ ویڈیو جو ہے وہ بنانی چاہیے اور کس کا کیا موقع ہے اور آگے جا کر ہم انشاءاللہ آج تفصیلی ویڈیو بھی کریں گے شاہ محمود قریشی نے آج بڑی عام گفتگو کی ہے پھر بلاول زرداری نے بھی بڑی آج وہ چیخیں چلائے ہیں بڑے انہوں نے بھی اپنا ایک واضح موقف رکھا ہے اس کے ساتھ ہی پھر اسد محمود ہیں اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ آپوزیشن کی طرف سے خاجہ سعد رفیق انہوں نے بھی گفتگو کی حکومت کی طرف سے اسد عمر اور شیری مدارے خاص طور پر آج جس نے بہت ہی عام جس کو آپ نمبر دے سکتے ہیں کھل کر جس ممبر آف پارڈی میٹ نے گفتگو کی ہے وہ شیری مداری ہے اور میں آج بڑا حیران ہو رہا تھا آپ یقین مانئے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ یعنی جو لوگ مغرب کے امریکہ کے جن کو نوکر کہا جاتا تھا جن پر یہ تانے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہیں یہ کادیانی ایجنٹ ہیں آج وہ پارڈی میٹ کے اندر امریکہ کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ جس طرح پاکستان کی خودداری سالمیت اور وقار کی سائیڈ پر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ لوگ جو ساری زندگی کے اندر اسلام اور مذہب کا نام لیتے رہے جو ساری زندگی کے اندر جو ہے وہ امریکہ مرداباد کی ریلیا نکالتے رہے وہ آج امریکہ کی نوکری کی طرح بلکل خاموش اور امریکی کی سادش کو دیکھنے کے لیے بھی تیار دیئے اب معاملہ جو پورا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں ایک تو ریویو پیٹیشن سپریم کورٹا پاکستان کے اندر جمع کروا دی گئی ہے آئیٹیکل سکسٹی نائن اے کے حوالے سے یعنی سکسٹی تھری اے کے حوالے سے بھی اور سکسٹی نائن جو آئیٹیکل ہے اس کی حوالے سے بھی کہ پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں اس کے اندر سپریم کورٹا پاکستان نے کھلی مداخلت کی ہے جس کو جوڈیشل مارشل لا کا بھی عنوان دیا شریع مداری نے اور اس حوالے سے انہوں نے بات کی اور پھر ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو آئیٹیکل سکسٹی سری پر بھی فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ بازے طور پر مداخلت کی گئی ہے یہ پارلیمنٹ کے اختیارات تھے اتد عمر نے کہا پھر شریع مداری نے کہا شریع مداری نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جتنا کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے یہ ایک سادش ہے اور جس طرح الیکشن کمیشن نے بیہیو کیا ہے جس طریقے سے جو یہاں پر سپریم کورٹ ہے اس نے جس طرح کا رویہ رکھا ہے وہ ایک مبینہ طور پر ایسے لگتا ہے کہ سادش کے تانے بانے اور ایک پوری ترتیب دینے کے لیے کیا گیا کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا ہے چونکہ امریکہ بہاتر جو ہے وہ ناراض ہونے جا رہا ہے تو معاملات بڑے گی یہ جو ہے وہ سنجیزگی کی طرف اور مہاد ارائی کی طرف بڑھ رہے ہیں شیری مداری نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان میں خرید و فروخت کرتا رہا ہے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا صرف چیزہ چیزہ اور تفصیلی جو ہے وہ آگے ہم بیان کریں گے اور لائیو کورج بھی اپنے چینل پر جا رہی ہے اپوزیشن ارکان امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں ایک دوسرے کا پیٹ پھارنے والے آج گلے سے مل رہے ہیں سادش کا حصہ بننے والے خط کو جالی کہہ رہے ہیں امریکہ کے پیسے نے غداروں کو اکٹھا کر دیا ہے امریکہ نے کہا کہ اگر پاکستان نے آٹم بم بنایا تو ہم پابندیاں لگا دیں گے اگر جھوٹا خط ہے تو کیا نیشنل سکورٹی کمیٹی جھوٹی ہے حکومت نے انہیں دعوت دی تھی کہ آئیں اور وہ مراسلہ دیکھ لیں یہ کیوں نہیں آئے کیوں ڈرتے ہیں پھر انہوں نے جو بات کی ہے وہ انتہائی عام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا جاتا ہوں وہ وہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سادش ہے یعنی سیری مداری نے عدالت عزمہ پر الزام لگایا چیف الیکشن کمیشنر کا سات ماہ میں الیکشن کرانے کا بیان دینا یہ بھی سادش ہے الیکشن کمیشنر کا عدالت میں کیا کام تھا کس نے بلایا تھا ڈائٹس جو ہے وہ ملانے سے سادش کا پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں ڈائٹس ملانے سے یعنی یہ سارا جو معاملہ ہے یہ بڑا دور تک پہنچ گیا ہے تو آج سب سے پہلے تو جو سپیکر تھے اسد کیسر وہ آئے انہوں نے کہا جی میں بالکل جو سپریم کورٹ پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کی روح پر عمل کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ معاملہ آن گیا کہ یہ سادش ہے ان کیمرہ اجلاس کے اندر آپ کو بریفنگ لینے چاہیے آپ پوزیشن کو کہ یہ ایک غیر ملکی سادش ہے تو آپ کو وہ دیکھنے چاہیے اب آپ پوزیشن کو یعنی اگر تو یہ سچے تھے تو یہ کیسے کوئی بات نہیں ہے ایک گھنٹے کی بات ہے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اور وہ کہا گیا کہ جو لوگ بکے ہیں جو منارہ فراقین ہیں وہ تمام لوگوں کو ہم دکھائیں گے لیکن انہوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا اور کہا گیا جناب ووٹ ووٹ پھر شام عمود قریشی نے ایک لمبی گفتگو کی انہوں نے پورا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بتایا امریکہ کے اندر کیسے یہ بغیدہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو وہاں پر ہمارے صفیر ہیں ان کو برسلز بیج دیا گیا ہے شاہ عمود قریشی کیوں اجلاس کے اندر شریک نہیں تھے پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح پیپلز پارٹی اور سارے یہ بھاگ رہے ہیں عمران خان کھڑا ہے اور آپ کو یہاں سے ہم بھاگنے بھی نہیں دیں گے یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل ہے وہ تو بات ہوگی لیکن جو بات عصد عمر نے کی ہے وہ انتہائی عام ہے عصد عمر نے بتایا ہے کہ یہ اس ساری اپنی جو سادش ہے اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اس کو جمہوریت کا ٹائٹل دے رہے ہیں آئین کے نیچے چھپنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہیں معیشت ہم نے تباہ کر دی ملادمتیں ہم نے جو آپ پانچ سال نون لیگ کے دور کے اندر دی گئی اس سے زیادہ اس وقت پچپن لاکھ لوگوں کو ملادمتیں دے چکی ہیں ہماری حکومت مواقع پیدا کر چکی ہے برامداد جو ہے آپ دونوں کی حکومتوں کو ملائیں تو ہماری برامداد آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دس سالوں کے اندر سب سے زیادہ ہیں اور پھر معیشت کو دیکھیں فائل دو سال سے مسلسل پانچ فیصد سے اوپر جی ڈی پی گروت ہے اور آپ جو ہے وہ یہ اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں حالانکہ کرونا کی وباہ بھی آئی ہے بانمتی کا کمبہ ایک دوسرے کو چور کہنے والے اکٹے ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن انہوں نے بتایا کہ ان کا کام ہی ان کی تنخواہ ہی وہ اسی کام کی لیتے ہیں کہ تین مہینے کے اندر انہوں نے الیکشن کروانا ہے لیکن جو کہتے ہیں سات مہینے سے پہلے نہیں کروا سکتے پھر انہوں نے کہا یہ عجیب جمہوریت پسندی ہے آپ کی تو یہاں پر منعرف خاتون رکن تئیس کروڑ میں وہ کہتی ہے میں اگرچہ لے لیے ہیں لیکن زندگی میری آسان ہو جائے گی جب ان سے ایک انکر نے پوچھا بولیاں لگائی گی خرید و فروخت ہوئی یہ جمہوریت آپ لانا چاہتے ہیں جس کی ہمیں مثالیں دے رہے ہیں سینٹ الیکشن کے اندر جو خریداری ہوئی ہے یہ انتخابی ترامیم اور اصلاحات کی آپ بات کر رہے ہیں کون سی اصلاحات جس سے آپ الیکٹرانک بوٹنگ مشین اور اوبرسیز پاکستانیوں کے ووٹ وہ نکالنا چاہتے ہیں ورنہ ہم آپ کو مسلسل جو ہے وہ التخابی اصلاحات کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں اور آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا سینٹ الیکشن کے اندر خریدو فروخت ہوئی یہ میں نے کہا چلو اسد عمر کے جو گفتگو ہے وہ تفصیل یہ آپ کے سامنے رکھ دوں اب انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ اب یہاں پر سینٹ کے الیکشن کے اندر یوسف رضا گلانی ووٹوں کی بخیرہ خریداری کی ویڈیوز آئی الیکشن کمیشن نے ایکشن نہیں دیا جمہوریت کے لیے سات سمندر پار سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ حکومت بدلو کیا یہ بدلنا حکومت اس موقع پر یہ جمہوریت آپ ٹائٹل دے رہے ہیں اس کو آئینڈ کی بالا دستی کا عنوان دے رہے ہیں تو بیگر کانٹ بی چودر یہ بیکاری ایک کہہ رہا ہے گروپ اور ایک کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے اپنی خودداری کا تحفظ کرنا ہے تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہم وہ ایک اور انہوں نے کہا کہ بیکاؤ کا ووٹ نہیں یعنی مل ووٹ سے نکلے گا بیکاؤ کا ووٹ ہے اور آگے انہوں نے بات کی کہ اگر حکومتیں اس طرح پندرہ آرب روپے کے اندر جو ہے تبدیل ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے سپریم کورٹ انہوں نے کہا تین پیلرز ہیں یعنی کس دن اجلاس کس وقت کرنا ہے کس دن کرنا ہے یہ سپریم کورٹ کا آرڈر دینا کا کیا استقاب ہے یہ پارلی میٹ کا کام ہے یہ خلی پارلی میٹ کے اندر مداخلت کی گئی ہے کیا عزلیہ میں سارے فیصلے اچھے ہوتے ہیں جوڈیشل مائیڈر کیا نہیں کہا گیا کیا انہوں نے انصاف دے لی ہے سارے لوگوں کو اور پھر انہوں نے آخر میں جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان نیا بنے گا پاکستان اور یہی آج فیصلہ کرنا پڑے گا تو یہ ایک تبلے جنگ بڑھ چکا ہے عمران خان جو ہے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی بلکل وہ بڑے ڈیٹھو کے بیٹھا ہوا ہے وہ ہٹ نہیں رہا یہ بڑا زیادتی ہے اس کو ٹرمپ کی طرح بیجا جائے گا یہ بات عمران خان کو بھی پتا ہے کہ وہ جائے گا لیکن غیر ملکی سادش اور سارے جو کچھے چکٹے ہیں وہ کھول کر ایکسپوز کر کے وہ جانا چاہتا ہے تو اب اس طرح لگتا ہے کہ ابھی فیلال یہ ٹیسٹ میج بن گیا ہے یہ بلکل چھے اوورز کے اندر یا ٹی ٹونٹی نہیں ہے اور فیلال رات نو بجے وفاقی کابینہ کا وزیر آزم عمران خان نے اجلاس طلب کر لیا ہے اپوزیشن نے دھمکی دی ہے زرداری نے بھی بات کی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دوبارہ نہ لے جانا پڑے یہ ساری باتیں کرتے ہوئے سپیکر نے کہا ہے کہ جناب میں تو بلکل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کی روح کے مطابق میں بالکل یہ کام کروں گا لیکن پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے پھر جو چیر جنہوں نے کیا امجد نیازی نے انہوں نے حلف پڑھ کر سنایا انہوں نے کہا ملکی وقار سالمیت اس کا ہم نے حلف اٹھایا ہوئے اور یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ تو ہمارے حلف کی بہت بڑی خلاف وردی ہے اور یہ آپ کو سوچنا ہے سمجھنا ہے تو یہ اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جو گفتگو بلاول نے کی ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید جو ادارے ہیں سپریم کورٹ ہو الیکشن کمیشن ہو اسٹیبلشمنٹ ہو وہ ڈیوائیڈ نظر آتی ہے تو یہ یہاں پر ایک غیر ملکی سادش کے سامنے بہرحال اس پر کچھ آئینی اعتبار سے تنقید ہوگی کچھ لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے عمران خان بہرحال ڈٹ گیا ہے تبلے جنگ بج گئے ہیں اس کو گرفتار کرنا ہے جیل بیجنا ہے جو بھی کرنا ہے اور سپریم کورٹ نے جس فرتی سے شریفوں اور درداریوں کے لیے رستہ ہموار کیا ہے تحریکی عدم اعتماد کے تناظر میں حکومت کا موقف ہے کہ آئیٹیکل سکسٹی سری اے اور باقی جو چیزیں تھی ان پر فیصلہ اتنی جلدی کیوں نہیں ہوا ان پر کیوں سماتے نہیں ہوئیں ان پر کیوں خاموشی ہے کیوں اتوار کو عدالت اس پر نہیں لگیں غیر ملکی سازج کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ ایک واضح جو ہے وہ موقف لیا گیا ہے لگتا یہ ہے کہ معاملہ اب دوبارہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر پھر جائے گا پھر اس پر بحث ہوگی اور شاید یہ اجلاس ابھی لمبا چرے آج فیصلہ نہیں ہوگا اور پھر جو ہے اپوزیشن اور حکومت اور سپیکر کے مبین ڈیڈ لاک اس وقت تک چار بجے کا ٹائم ہے نماز اثر کا وقفہ کیا گیا ہے ڈیڈ لاک برقرار ہے اور اس کے اندر جو ہے ایسے لگتا ہے کہ تبلے جنگ بچ چکے ہیں اور تحریکی عدم اعتماد کو ہوا کے اندر معلق کر دیا گیا ہے وفاقی کابینہ کا انگامی اجلاس بھی ہے کپٹان جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے اس غیر ملکی مبینہ سازش کے سامنے اور وہ سمجھتا ہے کہ جس ادارے کے اندر جو بھی اس غیر ملکی سازش کے ساتھ ہے اس کو ننگا ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مقتدار ادارے ہیں وہ بھی جس طرح پورا پاکستان ان کے خلاف ایک محول سازی ہو گئی ہے کہ وہ بھی خدا نہ خاصتہ کچھ ایلیمنٹس جو ہے وہ اس پوری گیم کا حصہ دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ جنگ ہے عوام کی اور یہ زیاد رکھیں عمران خان جو ہے یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان جدا نہیں ہو رہا نہیں عمران خان یہ جنگ نہیں پیدا کر رہا وہ تو کہہ رہا ہے ان کیمرہ سیشن کے اندر پہلے دیکھ لو یہ سازش کون سی ہے آپ کس طرح اس سازش کا حصہ ہو لیکن اگر دیکھنے کی ہمت اور جلت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ آپوزیشن کانی ہے جو دیکھ بھی نہیں رہے کہ کس طرح ایک غیر ملکی سازش ہے جب ضمیر مردہ ہو جائے جب پتہ بھی ہو غیر ملکی سازش ہے جب پتہ بھی ہو ان کو کہ امریکہ ہمیں لان رہا ہے اور پورا اس کے اندر بروکر کا کردار ادا کیا ہو تو صرف اس لیے کہ کچھ اداروں کے اندر چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جدا کر دیا جائے لہذا اب اس کو نہیں ٹھیرنے دینا تو قوم پاکستانی قوم بھی اس وقت جو ہے وہ سارا معاملات دیکھ رہی ہے بارال حالات اللہ کرے دنگا فساد نہ ہو پور امن معاملات ہوں اور کسی طرح بھی پریشانی جو ہے وہ نہ ہو اور جو سازش ہے جو غیر ملکی اس کو ناکام بنا جائے اور خودداری اور بابقار طریقے سے پاکستانی قوم کھڑی ہو جائے اپنے مزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ